سب سے پہلے یہ میرا جو بھائی کھڑا ہے امیر مقام تیرا مقام میرا مقام امیر مقام امیر مقام مجھے بڑا افسوس ہے خیبر پختون خاکہ اب ایک ہی مقام ہے اس کا نام ہے امیر مقام انہوں نے آج سے چار پانچ سال پہلے جب مجھ سے پہلی ملاقات کی وزیراعظم ہاؤس میں جب میاں صاحب پرائیم مینسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اب میری جماعت ہے میں گھر بیٹھ جاؤں گا یہ لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا اور اسی کی سزا ان کو ملی مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کم ظرفوں نے ان کے بیس سالہ بیٹے شواق امیر مقام کو گرفتار کیا اور آج اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ وہ بچہ اپنا جو ذہنی توازن ہے وہ بگڑ گیا اس کا شرم آنی چاہیے آپ سب کو جو اتنا کم ظرف ہے کہ سیاست کی لڑائیاں گھروں بیٹیوں اور بچوں تک لے جائے اس کو اٹھا کے خیبر پختونخواہ سے باہر پھینک دو اور پھر ہم آج دلی تازیت کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو قانون اور آئین سے محبت کرنے والے ایک تاریخ رقم کرنے والے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کی وفات پر تو میں خیبر پختونخواہ کی غیور عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بہادر جج نے جس طرح مشرف جیسے جمہوریت پہ شب خون مارنے والے کو اس کے گھر تک پنچایا یا اس کے انجام تک پنچایا تو وقار احمد سیٹ جیسے جج ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہم سب ان کے گھر والوں سے ان کے پسماندگان سے تازیت کرتے ہیں آج ہم ان خاندانوں سے بھی تازیت کرتے ہیں جن کے پیارے دہشتگردی میں شہید ہو گئے پشاور میں جو ابھی یہ کچھ دن پہلے ہونے والا مدرسے کے اوپر جو خودکش حملہ تھا یا جو دہشتگردی کا حملہ ہوا اس میں جتنے بے گناہ شہید ہو گئے ہم ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور میں خود ایک ماں ہوں مجھے اندازہ ہے کہ شہیدوں کی ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی شہیدوں کے گھر والوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی اور یاد ہے نا آج سے صرف چند سال پہلے جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا کس طرح پاکستان کے گلی گلی میں ہر روز دھماکے ہوا کرتے تھے دہشتگردی بھی پاکستان تقسیم تھا آپ کے لیڈر محمد نواز شریف نے اپنی سیاسی اختلافات اور دشمنیاں بلا کر انہوں نے ملک کی خاطر دہشتگردی کی جنگ میں قوم کو یکجا کیا اور دہشتگردی کی لانت سے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے قوم کو نجات دلائی